فیضاباد دھرنے کے کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اس وقت جج تھے انہوں نے ایک فائنڈنگ دی تھی جس میں انہوں نے واضح طور پر فیضاباد دھرنہ جو تحریک لبیک نے دیا تھا یہ قرار دیا تھا کہ یہ تحریک لبیک کے دھرنے کو پاکستان کی انٹیلیجنس اجنسیاں اس وقت کے فیض خمید کو براہ راست ذمہ دار ٹھیلایا تھا اور پاکستان کی اجنسیوں کے کردار پر بڑا سوالیاں نشان اٹھائے تھے جس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کچھ ریفرنس عدالت میں آئے جس کو یہ بیانیاں بنایا گیا کہ یہ ریفرنس اس وجہ سے آئے ہیں کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی فائنڈنگز میں فیضاباد دھرنے کے محرکات کے پیچھے اور اس دھرنے کو پورا سٹیج کرنے کے پیچھے اور ایک طرح اس دھرنے میں ایک پروٹیکل انجنیرنگ کرنے کی کوشش کی گئی میاں محمد نواز شریف اور اس کی حکومت کے خلاف یہ فیصلہ دینے کے وجہ سے جنسی اس نے عمران خان کو استعمال کر کے عمران خان کے ذریعہ اور عمران خان نے کیونکہ اس پر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف پر بھی سنجیدہ سوالات اٹھائے تھے تو انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے انتقام لینے کے لیے ریفرنس دائیٹ کیا ہے لیکن اب جب اس کی ریپورٹ پبلک ہوئی ہے اور اس کی جب ریپورٹ سامنے آئی ہے اور یہ ریپورٹ فیضاباد انکوائری کمیشن جو تشکیل دیا ہے خود جیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بغیر کسی انکوائری کے جنسیز کو یعنی جنرل فیض عمید کو ذمہ دار ٹھہرا دیا تھا جب انکوائری کمیشن نے مختلف اس دھرنے سے وابستہ بیروکریٹس جن کا تعلق ہو سکتا ہے بیروکریٹسی انتظامیہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور اس وقت کی حکومتوں سے مختلف معلومات جمع کی تو وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس پورے دھرنے کو اسٹیج کرانے میں اس پورے دھرنے کو فنڈ کرنے میں اور اس پورے دھرنے کو کہ محرکات کے پیچھ کہیں بھی کسی بھی چگہ پر کسی بھی ایجنسی کا ہاتھ نظر نہیں آیا ہاں جنرل فیض حمید نے جو دستخط کیے ہیں اس معاہدے پر جو تحریک لبیک پاکستان کے اہنماؤں اور حکومت کی جانب سے ہوا تھا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ دستخط جنرل فیض حمید نے اس وقت کے آرمی چیف اس وقت کے دی جی آئی ایس آئی اور اس وقت کے وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کے مکمل پروٹوکول کے ذریعے جو پروٹوکول ہو سکتا ہے اس کے اور آشرباد کے ذریع اور مکمل حمایت کی طرح سے اور مسالتکار بنانے کے بعد کیے ہیں انسار افسار عالم جو اس وقت کے ٹیرمن پیمرہ تھے اور متعدد بار مختلف مواقعوں پر جو یہ الزام لگا چکے ہیں کہ ان کو اس وقت پریشرائز کیا گیا جنرل فیض حمید کی جانب سے کہ وہ ایسے چینلز کو آنیر رکھیں جو فیض آباد دھرنے کی کورش دے رہے ہیں ان کے الزامات کو بھی کوئی سرپیر نظر نہیں آیا شاہد متعلہ نے تین ہفتے پہلے جس خبر پر جو سٹوری بریک کی تھی اس میں بتایا تھا کہ انسار افسار عالم کے علاوہ کسی بھی جانب سے کوئی بھی شخص جو بریکریٹسی سے انکوائری میں شامل ہوا ہو سیاستداروں سے انکوائری میں شامل ہوا ہو یا قانون نافذ کرنے والے آداروں سے انکوائری میں شامل ہوا ہو کسی بھی شخص نے کسی بھی موقع پر کسی بھی جگہ پر جنرل فیض حمید یا انٹیلیجنس آداروں کا نام نہیں لیا سب سے وڑی بات اس وقت کے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے اس پورے دھرنے کی ذمہ داری کو قبول کیا اس دھرنے کے حوالے سے حکومتی سطح پر جتنے بھی فیصلہ جات ہوئے اس کو آن کیا اس نہ صرف آن کیا کہا جس نے بھی جو عمل کیا اس کے حکم کے مطابق کیا فیضاباد انکوائری کمیشن کی رپورٹ جس کو اعزاز سید نے رپورٹ کیا ہے آج کی روزنامہ جھک میں اس میں باقیدہ طور پر لکھا ہے جو انکوائری کمیشن رپورٹ نے وزیراعظم شہباز شریف کا نام نہیں لکھا لیکن اس وقت کی پنجاب حکومت پر سنجیدہ سوالات اٹھائے ہیں انکوائری کمیشن نے اپنی فائنلس میں کہا ہے کہ پنجاب حکومت نے اپنا ووٹ بینک بچانے کے لیے دھرنے کو سہولت کاری دی اور اسے وفاق کی تیریٹری تک جانے دیا جو صوبے کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے تاکہ وہ اس پر کاروائی نہ کر سکے انہیں اس مقام تک سہولت دی اور ریایت دی کہ وہ اس مقام پر جا کر بیٹھے جہاں صوبے کے تمام جو اختیارات ہیں وہ ختم ہو جائیں اور وفاق کے اختیارات شروع ہو جائیں اس طرح انہوں نے کہا کہ ان کے یہ عمل ایک نااہلی ہے اور اپنی ذمہ داریوں سے انحراف ہے اور انکوائری کمیشن نے اس وقت کی پنجاب حکومت یعنی شباز شریف حکومت اور اس وقت کے وزیراعظم یا مطلب شباز شریف پر اپنی ذمہ داری سے انحراف کرنے پر تعدیبی کا روائی کی صفادش کی ہے اس انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں انکوائری کمیشن نے مختلف قانونی تجاویز بھی دی ہیں انکوائری کمیشن نے برملہ اعزاز سید کی رپورٹ کے مطابق یہ کہا ہے کہ پاکستانی انٹیلیجنس اداروں کو پاکستانی عسکری اداروں کو سیول معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے رینجرز کو اور فوج کو فوری طور پر شہریوں سے ہٹا دینا چاہیے تاکہ وہ شہریوں کے معاملے میں انوالو نہ ہو ان کی انوالمنٹ نہ ہو جو سیول اداریں ہیں سیول اداروں میں ان کی مداخلت ختم ہونے سے انہیں واپس اپنی بیرکوں پر بھیجنے سے جو عوام ہے اور فوج کا ہے اعتماد ہے اس میں اضافہ ہوگا انکوائری کمیشن نے مختلف قوانین کو بھی تدعویز کیا ہے انکوائری کمیشن نے آئی بی کو سیول معاملات میں یعنی کہ جو شہری امن و امان کے حوالے سے ہوتے ہیں احتجاج کے امن و امان کے حوالے سے ہوتے ہیں ان میں آئی بی کو لیڈنگ رول دینے کی سفارش کی ہے اور آئی ایس آئی کے اس رول کو ختم کرنے کی سفارش کی ہے اس کے لئے مجورزہ قانون سازی کی بھی سفارش کی ہے ایڈ ڈا اینڈ اگر ہم اس کا لبے لباب نکالیں تو انکوائری جو فیضاباد انکوائری کمیشن جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بنایا جو جسٹس اختر شاہ کی سربراہی میں تھا جس پہ تاہیر آلم صحابی قائی جی اسلام آباد بھی تھے قائی بی کے چیرمن تھے ان تینوں نے اس بات کو انکلوڈ کیا ہے کہ فیضاباد دھرنے کی جو کیس میں جو فائننگز تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی وہ لغو تھی وہ مفروضوں پر مبنی تھی کوئی انکوائری کسی کے بیانات شامل نہیں تھے یہ بادیول نظر میں اس کمیشن رپورٹ سے یہ سافر ذراتا ہے دوسرا انہوں نے موجودہ وزیراعظم شہباز شریف کو چارٹ چھیٹ کیا ہے سیزاباد دھرنے میں اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نہ نبھانے پر انکوائری کمیشن نے سیول معاملات میں آئیس آئی رینجرس اور فوج کے انوالمنٹ کو کے راستے پر بھی سوال اٹھائے ہیں کہ اس طرح کرنے سے فوج اور عوام کے درمیان تفریق پیدا ہوتی ہے اور اس تفریق کو خ ادارے ہی ہینڈل کریں اسکری ادارے ہینڈل نہ کریں تاکہ اعتماد میں تفریق پیدا نہ ہو یہ ایک انکوائری کمیشن رپورٹ جو اب تک مختلف میڈیا آٹلیٹس پر پبلک ہوئی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی تمام صلاحیت اور قابلیت پر ایک سوالیہ نشان اور وزیراعظم پاکستان شہباز شریف پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے دیکھتے ہیں اس انکوائری کمیشن پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے کیا ریمارکس دی کرتے ہیں تو اکثر مسترد کرتے ہیں یا اس پر کوئی اس کے تحت آگے کوئی حکامات آتے ہیں اور جنرل فائز حمید کو ملنے والی کلین چیٹ پر کیا وہ تھوڑے شرمندہ بھی ہوتے ہیں کہ یا نہیں